سورج گواہ ہے اور اس کی روشنی اور حرارت اور چانچ جب وہ سورج سے اقتصاب نور کرتا ہے اور دن جب وہ اس سورج کو نمائی کرتا ہے اور رات جب وہ اسے ڈھاپ لیتی ہے اور آسمان اور وہ عظیم ذات خدا بندی جس نے اسے بنایا ہے اور زمین اور وہ عظیم ذات خدا بندی جس نے اسے بچھایا ہے اور انسانی نقص اور وہ عظیم ذات خدا بندی جس نے اس کی تکلیل کی ہے اور اس نفس کی بدی اور اس کے تقوی کے راستوں کو بتا لیا ہے یہ سب اس عمر پر گواہ ہے کہ جس شخص نے اس اپنے نفس کو پاک کیا اس نے اپنی مراد پھالی اور جس شخص نے اسے شہمات میں گاڑ دیا مراد پھالی کذبت سمود بطوعہ دیکھو سمود کی قوم نے اپنی سرکشی کی وجہ سے اپنے وقت کے رسول سانے کی تقزیر کی جب اس کا ایک مد وقت پھڑک اٹھا تھا فَقَالَ لَهُ الْرَسُولُ اللَّهِ لَا قَتَ اللَّهِ وَسُلْهُ عَامًا تو اللہ کے رسول نے انہیں کہا اللہ کی طرف سے بطور علامت قائم کی ہوئی اُٹھنی اور اس کے پانی پلانے سے تارش نہ کرو مَكَذَّمُوا فَعَقْعُوا مَا فَدَنْدَمْ عَلَيْمٍ رَبُّمْ بِذَنْ بِهِمْ فَسَوَا مَگر انہوں نے اس کی ہی تقزیر کی اور اس اونسی کی کنچیں کارچیں تب اللہ نے ان کے گناہ کے پاناش میں ان پر تباہی نازل کی اور انہیں برابر کر دیا اور ان کے انجام اور پسمانگان کا کچھ اندیشہ نہ کیا